گرنل ہٹائیڈ انا مرحیم ایڈوکیٹ صاحب کو گریفتار کیا گیا اور ان کی گریفتاری کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہمارے ہاں پروپیگنڈر کیا جاتا ہے اداروں کے خلاف اور الزامات لگائے گئے اداروں پر الزامات لگائے گئے کہ ان کو غلط طور پر کسی نے کہا کہ ان کو غوا کیا گیا کسی نے کہا کہ ان کو اس وجہ سے گریفتار کیا گیا آخر کیا گیا مختلف طرح کی افوائیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی اور اداروں کو چارش کیا جارہا تھا اور سوشل مڈیے پر پوری ایک مہم چلائی گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دبقہ ہے جو کہ مکمل طور پر تیار بیٹھے ہوتا ہے کہ ان کو موقع ملے اور وہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگیٹ کریں نیگٹیوٹی پھیلائیں اور وہ ہر چیز کا مدہ جو ہے وہ فوج کے پر ڈال دیں اور فوج کے خلاف جو بھی بولے اس کو وہ اپنا قائد رابر رانوما بنا لیتے ہیں اپنا سب کو شمان لیتے ہیں اپنا کپتان بنا لیتے ہیں چاہے وہ مولانا فضل رمان ہو یا حکومت کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو اس کو بھی اپنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں حریم شاہ کو بڑا یہ لائک کرتے ہیں یہ سارے جو حکومت کے مخالفین ہیں تو یہ اسی طرح کرنا لیٹائی نامو رحیم صاحب کو بھی بڑا انہوں نے بڑا چراغر پیش کیا یہ جب معاملہ سپرین گورڈ میں آیا سپرین گورڈ نے کہا کہ تاکش فوفیت رہے لوگوں کے سامنے چیزیں آنی چاہیے تو اس کو اوپن گورڈ میں اس کی سمات کریں گے آج جب اوپن گورڈ میں سمات ہوئی تو انتہائی خوفناک انکشاف یہ ہوا ہے کہ کلنر ریٹائیڈ انامو رحیم ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ ایک نیٹورک تھا جو کہ ملک دشمنوں کے ساتھ رابطے میں تھا جو کہ پاکستان سے جو ایک نیٹورک تھا جو کہ جاسوسی کر رہے تھے اور ان کے پاس سے ان کے لیپ ٹاپ سے ایسی معلومات ملی ہیں جو خفیہ معلومات تھی پاکستان کے جو نیوکلئر ایسٹز ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کی جو پاکستان کے اہم دارہ ہے آئی ایس آئی اس کے حوالے سے وہ ساری انفانیشن ان کے پاس تھی اور انہوں نے یہ بھی ان کو پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ انفانیشن پاکستان سے باہر بھی کسی کو بھیجوائی ہے یہ سارے وہ الزامات ہیں جو ابھی تحت ہیں ان پر لیکن ان کے حلب تحقیقات جو شروع کی گئی ہیں اور ان تحقیقات کی روشنی میں جو رپورٹ آج سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹس پیش کیے گئے جو کہ ججز کو بند لفافہ میں پیش کیے گئے انہوں نے وہ لفافہ کھولا پڑی اور پھر واپس کر دی اداروں کو اس میں جو چیزیں ججز کے سامنے آئیں اس کے بعد لہور رہی کورٹ کا وہ فیصلہ جو چار پانچ روز پہلے کیا گیا تھا لہور رہی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ کلن اٹائیٹ انام الرحیم صاحب کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے سپریم کورٹ نے لہور رہی کورٹ کا آج وہ فیصلہ موطل کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ بہت سے ابھی اور لوگ اس نیٹ ورک کے گرفتار کرنے ہیں کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ان کے پر الزامات ہیں اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں جو کہ بادی و نظر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ کافی ایویڈنس وجود ہیں تو ان کو چودہ سال سزا یا سزا موت بھی ہو سکتی ہے